اسی آپ اپنے گھر کی کسی بھی دعوت میں بنا سکتے ہیں بچوں کو لانچ باکس میں بنا کے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست ریسپی ہے یہ کھانے میں تو مزے کی ہوتی ہی ہے لیکن یہ دیکھنے میں بھی بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے لیکن اس کو بنانا بھی بہت آسان ہے اور بہت کم ٹائم پر بن کے تیار ہو جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلی جانڈیروٹ یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید آج میں پھر حاضر ہوں ایک نئی اور بہت ہی مزے دار چکن پاکٹس کی ریسپی کے ساتھ چکن پاکٹس کی جو ریسپی آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں یہ کھانے میں تو مزے کی ہوتی ہی ہے لیکن یہ دیکھنے میں بھی بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے اسی آپ اپنے گھر کی کسی بھی دعوت میں بنا سکتے ہیں بچوں کو لانچ باکس میں بنا کے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست ریسپی ہے لیکن اس کو بنانا بھی بہت آسان ہے اور بہت کم ٹائم پہ بن کے تیار ہو جاتی ہے ویڈیو کو یہاں تک دیکھئے کہ آپ بنا سکپ کیے تاکہ پوری ریسپی کو فالو کرتے ہوئے آپ مجھ سے بھی زیادہ بہترین یہ ریسپی گھر پہ تیار کر سکیں لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں تو چلیے ہی چلتے ہیں یہ مزے دار سی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں یہ مزے دار سی چکن پاکٹس بنانے کے لیے یہاں پہ دس بریڈ کے میں نے سلائس لیا ہے دو سلائس اکٹھے لے لینے اور ان کو ہم نے بیلنا ہے بیل کے ہم نے ان کو پتلا سا کرنا ہے اس طریقے سے اکٹھے ہی اس کو بیلنے کے بعد یہاں میرے پاس گلاس ہے آپ کوئی بھی کٹوری وغیرہ لے سکتے ہیں اور درمیان سے ہم نے ان کی کٹنگ کر لینے ہیں اور اس طریقے سے ہم نے اس کو نکال لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح میں سبی کے نکال لیں گو اور یہ والے جو کنارے ان کو زائع نہیں کرنا ان کے ہم بریڈ کرمز بنا لیتے ہیں سلائس میں نے کٹنگ کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب یہاں پہ میرے پاس ہے بریڈ کرمز ہے اور دو عدد انڈے ہیں ان کو اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے اور ان کی ہم نے کوٹنگ کرنی ہے یہ سلائس کے اوپر ابھی ہم پاکٹس تیار کرنا ہے یہ ایک لے کے اچھی طرح سے اس کے اوپر کوڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ بریڈ کرمز میں بریڈ کرمز کا بھی جو ہے نا اچھی طرح سے کوڈ کر لینا اوپر اور یہ دیکھیں یہ ایک ریڈی ہو چکا ہے اسی طریقے سے میں باقی ریڈی کروں گی اور یہ دیکھیں شیپ کو میں نے ریڈی کر لیا ہے اب ہم دوسرا کام جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اب یہاں پہ کڑائی رکھوں گی میں چولے پہ اور ون ٹیبل سپون اس پہ میں کوکنگ آئل کا شامل کروں گی اور اسی کے ساتھ یہاں میرے پاس ہے آدھا پاؤ میں نے لیا ہے چکن بون لیس چکن ہے اور چھوٹی چھوٹی کیوبز میں میں نے اسے کاٹ لیا ہے اس کی ہم نے بنائی کرنی ہے اتنی بنائی کرنی ہے کہ اس کا کلر جو ہے نا وہ اچھی طرح سے چینج ہونا چاہیے چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے اب یہاں پہ کچھ مسالے ہیں جو میں اس میں شامل کروں گی چوتھائی ٹیسپون پوٹی ہوئی لال مرچہ چوتھائی ٹیسپون جا کالی مرچہ اور ہاف ٹیسپون نمک ہے یہ تینوں چیزیں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ ڈال کے تھوڑی سی ان کی بنائی کرنی ہے ہم نے اور اب یہاں پہ ایک ٹیبل سپون میں اس میں پانی ڈال کے تو اس کو ہم پکا لیں گے تاکہ ہمارا چکن جو ہے نا وہ گل جائے اچھی طرح سے بہت زیادہ پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ایک تو ہم نے بوٹی بڑی چھوٹی کی ہوئی اور دوسرا ہے بھی بون لیس تو بہت جو ہے نا وہ جلڑی سے پک جائے گا چکن ہمارا اچھی طرح سے پک چکا ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے پک چکا ہے اب یہاں میرے پاس ہے آدھا کپ شیملا میرچ اور آدھا کپ ٹماٹر بیج نکال کے میں نے ان کو کٹ لیا اس طریقے سے آپ کیوبز میں بھی کٹ سکتے ہیں اور اب ان کو ہم نے پکانا ہے اتنا پکانا ہے کہ ان کا کرنچ ختم نہیں ہونا چاہیے تقریباً 50% تک ہم نے پکا لینا ہے اب کچھ اور چیزیں ہیں جو میں اس میں شامل کروں گی یہاں میرے پاس ہے ٹماٹو کیچپ ہے یہ وان ٹیبل سپون ہے یہ میں اس میں شامل کروں گی اور ریڈ چیلی سوس ہے میرے پاس وان ٹیبل سپون وہ میں اس میں شامل کروں گی اور اسی کے ساتھ جو ہے نا وہ میرے پاس ہے سویا سوس ہے یہ بھی وان ٹیبر سپون ہے یہ ڈال کے ہم نے ایک منٹ تک جو ہے نا وہ اچھی طرح سے ان ساری چیزوں کو جو ہے نا ان کی بنائی کر لینی ہے ماشاءاللہ بہت ہی مزے دار سی سٹفنگ ہماری ریڈی ہو چکی ہے ساری چیزیں ڈالنے کے بعد ایک منٹ ہو چکا ہے اسے پکتے ہوئے اب اسے سائیڈ پر رکھیں کہ تھنڈا ہونے کے لیے اور باقی کا جو کام ہے نا وہ ہم شروع کر لیتے ہیں سٹفنگ کو میں نے تھنڈا ہونے کے لیے رکھا ہے اور یہاں پہ میں نے آئل رکھا ہے فرائی کرنے کے لیے ان کو شیپ کو اور یہ آئل جو ہے میڈیم گرم ہونا چاہیے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا اس کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اچھا سا کلر آنے تک جو ہے نا وہ ان کو ہم نے فرائی کرنا ہے ایک سائیڈ سے جب آ جائے گا تو پھر ہم اس کی دوسری سائیڈ جو نا وہ پلٹیں گے ان کو پکتے ہوئے ایک منٹ ہو چکے ہیں اور یہ تیارنا شروع ہو چکی ہیں اب ان کی ہم سائیڈ چینج کریں گے بسم اللہ یہ دیکھیں اور کلر بھی آنا شروع ہو چکے ہیں ماشاءاللہ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ پھولنا بھی شروع ہو چکی ہیں کیونکہ دو پرتیں اس کی ہم نے جوڑی ہوئی ہیں تو یہ آپ اس میں جو نا وہ ہوا کی وجہ سے جو اندر ان کے ہوا بار رہی ہے نا اس کی وجہ سے پھولنا شروع ہو چکی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست کلر آ چکے ہیں اب ان کو میں نکال لوں گی اسی طرح کا کلر ہمیں چاہیے پوکٹس ہماری ریڈی ہو چکی ہیں اب باقی کام ہم دیکھ لیتے ہیں ہماری پوکٹس بھی ریڈی ہو چکی ہیں سٹفنگ بھی ریڈی ہو چکی ہیں اب یہاں پہ وان ٹیبل سپون میں نے کیچپ لیا ہے سوس بنانے کے لیے اور دو چھٹکی لیا ہے میں نے نمک اور دو چھٹکی کالی میرچ ہے یہ ہم اس میں شامل کریں گے اور تین ٹیبل سپون کے قریب ہیں میرے پاس یہاں پہ مائنیز یہ ڈال کے اچھی طرح مکس کر لینا ہے تو بہت ہی زبردست ہماری سوس ریڈی ہو جائے گی ماشاءاللہ سوس ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور یہاں پہ میں نے لیا ہے باندھ گو بھی کے چھوٹے چھوٹے پتے چیزیں ساری ریڈی ہیں تو اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پہ ایک ہم نے یہ والا سلائس لے لینا ہے جو ہم نے تیار کر کے رکھا ہے اور اسے درمیان سے اس طریقے سے کٹ لینا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ پاکٹس کی طرح باند چکی ہے اسی طریقے سے میں سارے کٹ لوں گی کٹنگ میں نے سبھی کی کار لیا اب ان کی سیٹنگ ہم شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں سب سے پہلے اس کے اندر جو سوس ہم نے بنا کر رکھی ہوئی ہے وہ لگا لینا ہے ایک چمچ کی مدد سے اس طریقے سے کرتے ہوئے اور اب اس کے بعد جو ہم نے پتے رکھے ہوئے ہیں سیلڈ کے یہ اس طریقے سے لگا لینا ہے اور اس کے بعد جو چکن کی مزے دار سی سٹفنگ ہم نے ریڈی کر کے رکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس طریقے سے اگر بنائیں گے آپ مہمانوں کو دیں گے تو کھانے میں تو یہ ریسپی مزے کی ہوتی ہی ہے لیکن دیکھنے میں بڑی خوبصورت لگتی ہے اور اس کے اوپر پھر سے ہم جو ہے نا وہ تھوڑے ہی سی لگا دیں گے یہاں پہ سوس اور یہ دیکھیں زبردستی جو ہے نا ہماری پاکٹ ریڈی ہو چکی ہے اسی طریقے سے میں باقی ریڈی کروں گی بچے بھی بہت ہی خوش ہو کے کھاتے ہیں کیونکہ بڑے ان کو مزہ بھی آتا ہے اور دیکھنے میں جو خوبصورت ہی ہے نا اس کی وہ جو ہے نا وہ اور بھی اس کیا تجسس بڑھا دیتی ہے کہ یہ ریسپی کھائیں ضرور اور اس پتے کو آپ بعد میں بھی ادھر سیٹ کر سکتے ہیں اس طریقے سے ماشاءاللہ بہت ہی مزے دار ہماری چکن پاکٹس ماشاءاللہ ریڈی ہے چاہے تو اپنے گھر کی دعوتوں میں بنائیں یا لانچ باکس میں اپنے بچوں کو بنا کے دیں بہت ہی خوبصورت اور مزے دار سی یہ ریسپی ہے امید ہے آج کی یہ ریسپی آپ نے کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں بیل کا ایکن پریس کر لیں تاکہ اسی طرح کی ہر اچھی ریسپی کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ